اسلام علیکم وبرزہ آج ہم بال کریں گے میزان کفالہ ایک اسلامی انشورس سکیم کے بارے میں ایچلی یہ سکیم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس بڑی رقم نہیں ہوتی ہے بڑی رقم سے مراد یہ ہے نیکی جی پچاس آٹھ لگ مطلب جن لوگ کے پاس پانچ سے چھ لاکھ روپے بینی ہیں کہ وہ بینک میں یا کہیں بھی انویسٹ کر کے جہاں وہ اپنے ڈریمز کو پورا کر سکے اپنی روز برہ کی ڈیٹیل سو بھی ان کو پورا کر سکے تو یہ ان لوگوں کے لیے سپیشلی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے اپنی لائف کے جو بھی گولز ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں لائف گولز کوئی بھی ہو سکتے ہیں ایڈوکیشن آپ کی ہیلتھ ہو سکتی ہے آپ کہہ لیں کہ آپ کی گھر کی کنسٹرکشن ہے بچوں کی اشارت دی ہے اینیتھنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس رقم بڑی نہیں ہے اب دو ہزار پہ مہانہ کی انویسٹمنٹ کر کے بہترین اپشن ہے اور خاص کرنوں کے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی بڑی رقم موجود نہیں ہے یہاں پہ بھی منشن ہے مزان کفالہ ایک اسلامی انشورنس ہے اگر آپ لوگ چاہیں وہ آپ کا کوئی بھی فیچر پلان ہے جیسے چائلڈ گوئنگ آپ کی ویڈنگ حج پلاننگ جو بھی آپ کا آپ اسے حفظل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بہترین اسلامی انشورنس سکیم ہے اگر ہم اس کے بینیفٹس اور ڈیٹیل کی بات کی جائے تو یہ پلان صرف دو ہزار مہینے کی انویسٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے اس کے اندر تین سے پانچ سال کا ٹین اور ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر پیمنٹ کی بات کریں تو آپ مہانہ کی بنیاد پر تین ماہ بعد چھ ماہ بعد اور سال بعد بھی آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایک انویسٹمنٹ اماؤنٹ لے کر لینی ہے کانٹینیوز پروٹیکشن تکافل کمپنی تکافل کمپنی کے طرح آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے جس میں ایکسیڈینٹل پروٹیکشن ڈیٹھ پروٹیکشن پرماننٹ ڈیسیبیلٹی پروٹیکشن اس کے علاوہ جو نیچرل ڈیٹھ پروٹیکشن وہ بھی اس میں کور کی جاتی ہے منتلی پرافر پیمنٹ ری انویسٹڈ انجیور کا فالہ پلان جو بھی آپ کا فارج امپل آپ نے دو ہزار آج انویسٹ کیا دو ہزار کے اوپر جو بھی آپ کو پچاس آٹھ جو بھی منافع ملا وہ دوبارہ آپ کا جو ری انویسٹ ہو جاتا ہے ایزی ایکسٹ آپشن ہے کوئی اس میں حیزل نہیں ہے کہ جی آپ سے ایکسٹ ہونا ہے تو یہ کریں وہ کریں آپ ایسیلی یہاں سے ایکسٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ وقت سے پہلے اپنے پیسے وڈرہ کر لیتے ہیں آپ نے پوائنٹ سال کا کونٹیکٹ کیا آپ اپنے پیسے وڈرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ سے کوئی ایکسٹر چارجس نہیں لیے جائیں گے مطلب جن لوگ کی فائنینچل کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کی ڈیفرنٹ انویسمنٹ ہوتی ہے تو بینک ان کے اکارڈنگلی کوئی بھی پیان ترتیب دے سکتا ہے تو آپ انٹرنٹ بینکن کے درو اپنی جو بھی انویسمنٹ ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں کتنا یہ اوپر گیا ہے مینیمہ پروٹیکشن آف لائف میکسیم فیفٹین ملین ہے جی لائف کا تقافل انشورنس ڈیتھ پینیفیٹس اس کے بعد پانچ لاکھ کی ہیں جی ایکسیڈنٹل ڈیتھ کورج ہے اس کے اندر اور اس کے بعد ہنڈر پرسنٹ کور آف انڈویجیل وید پرمان اینڈوٹل ڈیسیبیلٹی اور اس کے علاوہ یہاں پہ جاتی ہے اون بینک سول ڈیریکشن وکالہ فیس مطلب تین سال کے بعد بینک چاہے تو وکالہ کی جو فیس ہے جو کہ پانچ پرسنٹ ہے اس کو ماف بھی کٹ سکتا ہے لیکن یہ ٹوٹلی بینک کے اوپر ہے کہ وہ یہ ایسا کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے نیچے یہاں پہ یہ منشن بھی ہے اس کے بعد سول پرپٹیشیپ اور جائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں نیچرل ڈیتھ اگر خدا نکازتہ ہوتی ہے تو اس حرط میں بیس ہزار پہ بینک آپ کو پی کرے گا ایسا فیونرل ایکسپنسز یعنی جو بھی آپ کے اخراجات ہوں گے کفالہ پروڈکٹس کے اندر یہ چار پروڈکٹس ہیں ویسے آپ کا کوئی بھی لائف پلان ہو تو وہ اس کے انڈر آتا ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کرنٹلی جو پرافیٹ مل رہا ہے وہ دس ایک چاریہ گیارہ پرسنٹ ملنا ہے ایک لاکھ کے اوپر سلانہ کی بات پہ اگر اس پروڈکٹس کے اندر ہم لوگ اہلیت کا میار چیک کریں تو ایج کی بات کریں تو اٹھارہ سے پچپن سال لکھی گئی ہے اور جو انیشیل انویسمنٹ ہوگی وہ دو ہزار ہوگی وہ میں پہلے بتا چکا ہوں منیمم انویسمنٹ چوبیس ہزار ہے جو کہ سلانہ کی بنیاد پہ ہے اور مہانہ کی بنیاد پہ بات کریں تو دو ہزار منیمم انویسمنٹ ہے اگر آپ مہانہ کی بنیاد پہ نہیں دے سکتے ہیں سال بات دینا چاہتے ہیں تو وہ چوبیس ہزار آپ کو کم سے کم سال کے اندر اس کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر ہی لیتے ہیں تو آپ کو کیا یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو فارج دیمپل آپ چوبیس ہزار کی انویسمنٹ کر رہے ہیں فارج دیمپل آپ کہتے ہیں جی میں چوبیس ہزار میں کہتا ہوں میں بارہ ہزار کی انویسمنٹ کرتا ہوں اور میں دس سال کے لیے اس پلان کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے پندرہ پرسٹنٹ اینمل ریٹرن شاید دیکھنے کو مل جائے آج کے لیٹرنز کافی کم ہو گئے ہیں کیونکہ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ملک کی حالات بہتر ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جی میں سیمی اینولی یعنی ہر چھ ماہ بعد بارہ ہزار پے اس کے اندر انویسٹ کروں گا تو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بینک ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے بینک کہتا ہے جی آپ نے دس سالوں کے اندر دو لاکھ چالیس ہزار پے کی انویسٹمنٹ کی تو ہم آپ کو ریٹرن میں پانچ لاکھ اٹھاون ہزار تقریبا سیونٹی پرسنٹ آپ سکسٹی سے سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کو ایکسٹر پیسے مل جائیں گے ہاں اگر آپ کا ریٹرن جہاں پہ اچھا مل جاتا ہے آپ کو ٹونٹی پرسنٹ تک چلا جاتا ہے دین یہ آپ کو ساڑھے ساتھ لاکھ بھی دے گا اور اگر یہ آج کل کے جو ریٹرنز ہیں فار ایسیمپل دس پہ ہے گیارہ پہ ہم کہہ لیں تو وہاں پہ یہ پھر آپ کو چار لاکھ چالیس ہزار جانی کے ڈبل اماؤنٹ آپ کو دے گا تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سالانہ کی بنیاد پہ کتنے یہاں پہ ریٹرنز دیکھنے کو ملتے ہیں کرٹلی کافی لو ہیں اور اگر آگے جا گئے ہائی ہوتے ہیں تو یہ اچھا ہے آپ لوں کے لیے لیکن اگر ہم لوگ وقت کے ساتھ کی بات کریں تو جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی ہے یہاں پہ ریٹس بھی بڑھ جائیں گے کام ہوتی ہے تو ریٹس بھی کام ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو یہ پلان اچھا لگا ہوگا اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ اپنی ڈیڈیلز فل آؤٹ کریں گے سابمیٹ کریں گے تو یہ آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ بینک جا کے آپ ان کو میزان کفالہ کے بارے میں بتائیے اور وہاں سے وہ آپ کی جو بھی انویسمنٹ کی ترتیب ہے اس کو بنا کے آپ کے لیے ریڈی کر دیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگی ہوگی بسیت ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بات پولے گا شکریہ